بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سن پبلیسر کمیشن کا جو ریسنٹلی ایک ایک اگزیم ہوا ہے سبجیک سپیشلسٹ انگلیش کا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے قویسچنز کو ڈسکس کریں گے ان کے فیکٹس کو ڈسکس کریں گے کلوزنگ میریٹ کتنا ہو سکتا ہے نیگیٹیو مارکنگ کیا تھی اور ان تمام سوالوں کے بارے میں بات کریں گے اوورال پیپر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پیپر کس طرح تھا میں پہلے بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ ایک پریڈکٹڈ قسم کا پیپر تھا کہ سبجیک سپیشلسٹ جو ہیں اس کے پیپر میں لنگویسٹکس بھی آئے گی اس کے پیپر میں بیسک جو گرامر ہے اس میں سینونیم انٹرنیمز ہیں یہ بھی آئیں گی یہ میں نے تقریباً سب لوگوں کو بتایا تھا کہ جو بھی مجھ سے پڑھنے کے لیے آیا یا مجھے جس نے صرف انفارمیشن کے لیے رابطہ کیا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں سینونیم انٹرنیمز بھی ہوں گے اور اس میں لنگو سبجیک سپیشلسٹ کا پیپر جب بھی جہاں بھی جگہ بھی ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ کے پی کے ہے اس میں اسی طرز کو جو ہے وہ فالو کیا گیا ہے لیکچرشپ کے پیپر میں نے دیکھا ہے کہ تو لنگویسٹک سے کم پورشن لیا جاتا ہے لیٹریچر کے قویسٹنز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اپنی جو ہے وہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے قویسٹنز کی طرح ہم اگر اس لفظ پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے بدحال برا یا بری حالت میں یہاں پہ رہنا جا سکے گی تو ویل ہیل ہے آپشن نمبر ای ویل ہیل کا مطلب ہوتا ہے امیر ہونا بہت زیادہ یا ویل آف کا مطلب ہوتا ہے اچھے پیسے والا راؤنڈ ڈاؤن کا مطلب بدحال in a poor state in a depreciated state یا بری حالت میں ہونے down and out کا مطلب ہوتا ہے غریب ہونا تو غریب کی جو کیفیت ہے وہ ہم کسی محلے کے لیے اشارہ نہیں کر سکتے یہ basically جو adjective ہے یا جو appraise ہے یہ کسی شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے تو run down یہاں پر ایک مناسب جو ہے وہاں سے تھا if i'm afraid my youngest son has never been particularly quick on the upshot, upturn, upkeep اور uptake اب یہاں پر پہلے جو uptake ہے یہ ایک مناسب ہے uptake کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت ہی ڈھیلا ہوتا ہے learning کرنے میں چیزوں کو سمجھنے میں تو اس کے لیے uptake استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر lack of ability ہے lack of comprehension دیکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے سوالات تو مشکل ہیں کیونکہ یہ سوالات ان سوالات کو دیکھ کر گبر آ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر پیپر میں آٹھ دس سوالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں حل کرنے ہوتے ہیں جو unlimited data میں سے آتے ہوتے ہیں جو ایسے pair of words ہوں گے جو آپ زندگی میں آپ نے پہلی زفعہ سنی unfamiliar ہوں گے تو ان کو mark کر کے risk لینے کی ضرورت نہیں ہوتی بسے لیکن اگر جیسا کہ یہ comparatively دونوں easy ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ایسے vocabulary کے جو words ہوتے ہیں جو کہ بالکل unfamiliar ہوتے ہیں ان پر risk نہیں لینا چاہیے this afternoon we are to dash on the relationship between literature and philosophy اب یہاں پر ہم کہتا ہے کہ ہم نے کسی چیز پر بات کرنی ہے تو یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ spotlight out of question ہو جاتا ہے pinpoint غلط ہو جاتا ہے emphasize اور focus آ جاتا ہے کہ اس پر دونوں میں سے tie ہوتی ہے تو focus کا مطلب زیادہ correct ہے کہ ہم کسی چیز پر concentrate کرنا چاہ رہے ہیں دونوں کی relation کے اوپر جو ہے وہ focus کر کے جو ہے وہ کچھ identify کرنا چاہ رہے ہیں تو focus جو ہے appropriate answer ہونے چاہیے incubator infant incubator ایک control environment فرام کرتا ہے یاد رہے جو بچہ premature deliver ہوتا ہے اس کو incubator میں رکھا جاتا ہے control environment کے اندر اس کو medicine دی جاتی ہے premature delivery کے اندر تو ایک analogy ہم میں نظر آتی ہے تو اس کو اگر ہم options میں دیکھیں تو ہمارے پاس archives ایسی جگہاں پہ جہاں پہ documents کو میں خود رکھا جاتا ہے یہ بے جاندار سے کوئی چیز ہے اس کو ہم نہیں اتنا کرتے cooler wine cooler کے اندر wine کو رکھا جائے پھل بھی relevant نہیں نظر دی ہائیو بھی ہائیو جہاں پر چھتا بھڑوں کا یا اس کا شہد کی مکھیوں کا جہاں پہ وہ رہتی ہیں پھر بھی relevant نہیں ملتا تو green house ایک ایسی control environment ہے جہاں کے جہاں پر plant کی جو ہے ذائشی نظر ہوتی ہے تو یہ ایک ہمیں بہت relevant آنسر ملتا ہے تو ہم اس کو true کرتے ہیں سرٹوریل tailor اب سرٹوریل جو ہے وہ basically اس کا مطلب لفظی جو مطلب ہے وہ clothing سے ہے ٹھیک ہے clothing ٹھیک ہے style specifically جو ہے وہ tailor وغیرہ سے رہا کرتے ہیں تو اب اس کی analogy ہم نے design کر دی ہے اگر تھیسپین کے ساتھ یہاں پر actor لکھا جاتا تو یہ جواب درست ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر designer لکھا گیا histronic singer وغیرہ جو ہے وہ لکھا گیا وہ بھی مناسب جواب نہیں rhetorical questionnaire لکھا گیا وہ بھی ٹھیک نہیں terpiscorean dancer یہ ہے اس کا صحیح جواب اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں terpiscorean basically dancer یہ dance related chefs کو جو ہے اسے term جو ہے اس کو associate کیا جاتا ہے antonyms of trepidation is dash, slowness, amputation, fearlessness and adridness اب slowness آہستگی اور یہاں پر ہم amputation کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ لینا اور trepidation سے مراد ہے feeling of anxiety یا apprehension تو یعنی کسی چیز کی جو ڈر ہے یا خوف ہے اس کی جو کیفیت ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو سوال ہیں جس میں آپ کے سامنے ڈریٹنس ہے جس کا مطلب ہے ماہر ہونا یا ہوشیار ہونا یہ اکثر confusion create کرنے دیں اب جب دو چیزوں کے tie کرنے میں مسئلہ آئے اور بلکل بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کہاں پہ جائے کہاں تو میری ایڈوائیس یہ کہ تو کل لگا کر اپنے نمبر ضائع مت کریں کیونکہ سندھ پابکس سریفز کمیشن میں ایک سوال غلط کرنے پر آپ کے 0.5 جو ہے وہ مارکس کٹ جاتے ہیں ریڈکٹ ہو جاتے ہیں پنجاب میں 0.25 ریڈکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ 0.5 ریڈکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک خط بڑا ایک لاؤس ہے ان لوگوں کے لیے جو زیادہ نمبر لینے کی چکروں میں غلط سوال لگ جاتے ہیں سینونیمز آف بوائسٹرس بوائسٹرس سے مراد نویزی انرجیٹک جو ہے وہ ہوتا ہے تو ایسی کیفئے جو کہ لاؤڈ ہو لیب لی ہو وائٹل ہو تو یہ اس کا مناسب جو ہے وہ سینونیم سینونیم آف پلینٹیپ پلینٹیپ سے مراد لفظی مطلب ہے کہ جس میں اداسی ہو جس میں اداسی ہو غامی ہو تو یہ ہمیں چیزیں نظر آتی تو یہاں پر ہمیں مونپل اپروپریئٹ آنسر اس کا جو ہے وہ نظر آتا ہے پروپر ناؤن ہے ٹھیک ہے تو پروپر ناؤن کے ساتھ جو ہے آپ آرٹیکل جو ہے وہ نہیں لگاتے ہوتی ایک رول ہے تو یہاں پر اس کا یہ جواب جو ہے آپشن بی جو ہے وہ درست ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو درست سابر کریں گے اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جو دوسرے آپشن وہ کریکٹ اس لیے نہیں ہے کہ جو انڈیفینٹ آرٹیکل اے ہے وہ عمومن یود ہوتا ہے جو کہ چیز سپیسیفک نہ ہو تو یہاں پر ہم نے این اوڈ ہاؤس نہیں لگایا because the writer or the person is going to specify that old house تو ہم نے اس کو specify کرنے کے لیے لگایا اور ریور تیم سے ہمیں ایک نشانی مل گئی کہ اس کے ساتھ ہم آرٹیکل نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ ایک پروپر ناؤن ہے I wanted a book اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ کس نے کتاب لکھی ہے ہم کہتے ہیں Hamlet by William Shakespeare تو off یہاں پہ نہیں لگتا off ملکیت ظاہر کرتا ہے ہم نے بتانا ہے کہ لکھی کس نے تو I wanted a book by Oscar Wilde and asked the librarian to show to show dash me تو یہاں پہ کوئی preposition وہ نہیں نظر آتی یہاں پہ to show me some of his books کچھ اس کی کتابیں جو ہمیں دکھا دے تو یہ یہاں پہ off جو ہے وہ لگتا ہے 11 is a term introduced by Norm Chomsky to describe the actual use of language in compared situations یہاں پہ ہمارے پاس performance ہے تو performance کا جو ایک term ہے Norm Chomsky نے describe کیا جس میں ہم actual جو use ہے language کا اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے performance تو اس میں ہمیں distinction نظر آتا ہے competence میں جو کہ knowledge ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور performance جو ہے outcome of that knowledge تو یہ اس میں performance جو ہے جو ہے وہ ہمیں ملا جو لا وہ اس کا جو right answer ہمیں نظر آتا ہے جبکہ اگر ہم پیرول کی بارے میں بات کریں تو پیرول فردینانڈی ساشر نے جو lang اور پیرول کا جو term دیا تو ایک ایسا term ہے linguistics میں جو کہ actual linguistic attempts کو focus کرتا ہے کیونکہ وہ term Norm Chomsky سے نہیں جڑا ہوا تو Norm Chomsky سے جڑا ہوا ہے word competence اور performance ہے lang اور پیرول کسی اور linguistics سے جڑا ہوا ہے تو یہ ہاں پر performance right answer ہے paradigmatic کی بات کریں تو paradigmatic linguistics میں ایک ایسے relationship کو بتایا جاتا ہے explain کرنے کے لئے جس میں syntigmatic اور paradigmatic relationship کو جو ہے وہ explain کیا جاتا ہے اس کی مثال log میں سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں the man pride اب یہ جو آپ کے سامنے horizontal جو relationship ہے اس relationship کو syntigmatic relationship جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر syntactically کسی بھی چیز کی جو arrangement ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں جس میں article ہے noun ہے verb ہے اور دوسری طرف اگر آپ vertically اس کو دیکھ لیں جو کہ جس کو ہم جو ہے وہ paradigmatic جو ہے وہ relationship کہتے ہیں اس میں فرض کریں اس man کی جگہ آپ ہٹا کر کوئی بھی لفظ لیں girl لے آئیں یہاں پر اس girl کی جگہ ہٹا کر آپ baby لے آئیں تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے paradigmatic change آپ نے کر دی اسی طرح آپ نے cryed ایک verb یوز کی ہے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ diet کا word یوز کریں یا sang کا word یوز کریں یا slept کا word یوز کریں تو آپ نے جو verbs کی changing کی ہے درقیقت میں یا آپ نے paradigmatic change کی ہے تو یہاں پر اس کا یہ question غلط ہو جاتا کہ اگر ہم paradigmatic لگاتے پھر رول بھی لگاتے تو غلط ہو جاتا performance اس کا جواب بلتا تھا number 12 پہ اگر ہم جائیں تو the term used for non-linguistic aspect of speaking وہ کیا ہے metal language paralanguage protolanguage بہت b and c تھوڑا سا confusion رہا سوال ہے لیکن اس کو سمجھتے جو paralanguage ہے وہ ایسی non-linguistic communication ہے جس کو ہم کہتے ہیں non-linguistic communication اب non-linguistic communication میں کیا آجاتا ہے اس میں facial expressions آجاتے ہیں اس میں آپ کے emotions آجاتے ہیں آپ کے cues آجاتے ہیں اشارے آجاتے ہیں آپ کے gestures آجاتے ہیں so it is beyond your speaking it is beyond your spoken words تو paralanguage جو ہے وہ emotions اور attitude اور emotions کو display کرنے میں بڑی helpful ہوتی non-linguistic aspect of speaking آپ کے paralanguage ہے اب اس میں option آپ کا اگر دیکھیں meta language meta language سے مراد ہی ہوتا ہے ایک ایسی specialized language جو کہ ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے use کر رہا ہوتے ہیں کسی مختلف دوبان کے متعلق اشارہ کر رہ ہوتے ہیں اور یہ non-linguistic aspect میں نہیں جبکہ proto language جو ہے وہ پرانے دور کی جو language ہے جو ہم سمجھتے کہ evolutionary phase میں رہی ہو کی پہلے کسی دور میں اور اس کو پہلے افتدائی دور تو وہ آج کل کے دور میں استعمال بھی نہیں ہو رہی اس کو proto language کہتے ہیں historical approach to language study which investigate change in language to time set to be اب یہاں پر synchronic diachronic study ہے historical approach کو diachronic study کہا جاتا ہے اور synchronic study کو at the present moment study of language کہا جاتا ہے idiosyncrasy کا جو loves ہے بلکل یہاں پر معنی خیز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اضافی ایسے لگا دی ہے عجیب انوخ پن اور وغیرہ اسی طرح dynamic سے مراد multiple perspective رکھنے والا تو یہ دو mcqs تو بلکل out of question ہو جاتے ہیں جس تو تھوڑا بہت بھی knowledge of basic linguistics کا تو اس کے لئے سوالات بہت آسان تھے اور یہ تقریباً میرے خیال میں تمام مارکیٹ میں دستیاب ہونے والی اچھی کتاب کے اندر یہ available ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مشکل سوالات نہیں ہیں اس کو یہ کہا جائے کہ یہ بہت یہ نہیں اٹھا لئے گئے تھے چوتھا سوال ہے جو سلیبک کانسون ہیں اگر ہم ان کو سمجھ سمجھ پہلے ایک ڈائیگرام میں آپ کے سامنے لے کر ہوں کسی بھی جو سلیبل ہے اس کے تیم پارٹ ہوتے جس میں آنسٹ ہے نیوکلیس ہے اور کوڈا ہے سٹارٹ کو آنسٹ اور میڈل پارٹ کو سلیبک جو کانسون ہے وہ کانسون ہے جو نیوکلیس کا کام کرتا ہے ہوتا وہ کانسون ہے لیکن وہ کسی بھی سلیبل میں کام کیا کرے گا نیوکلیس کا کام کرے گا تو کانسون جو ہے وہ ایک وال کا رول ادا کرتے ہوئے نیوکلیس کی ذمہ داری نبھاتا ہوئے ہم سلیبک کانسون اب آپ کو تھوڑی سی مثال بھی میں آپ دیکھ سمجھ جاتا ہوں تو یہ اس کی مثال یوں ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسا ورڈ استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی ایسا کانسون ہو جو کہ مل جائے اور سینٹرل رول ادا کرے کسی بھی سلیبل کے اب یہاں پر کہتے کہ کانسون ل آر اور ایم سٹینڈ از دا سینٹر آف سلیبک اسٹیڈ آف تا وال اب یہاں پر انہوں نے آئی کی مثال دی یہاں پر آپ کے سامنے جو ٹنل ہے پوٹل ہے ٹھیک ہے کیٹل ہے اس کے علاوہ ٹربل ہے کپل ہے یہ ایک سینٹرل ایک پوائنٹ ہمیں نظر آ ہے نیوکلیس کئسی طرح سلیبک جو N ہے اگر اس کو دیکھیں in the middle of the final position threatening ٹھیک ہو گیا اسی طرح ریبن سیون ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا ایمپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کو ہم سلیبک کونسونٹ کہتے ہیں جو نیوکلیس کا کام ادا کرتا ہے یہاں پر میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کس طریقے سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کسی بھی سلیبل کے آنسیٹ نیوکلیس یا کوڈا کو آپ کے سامنے میں سب سے چھوٹا سا ایک ورڈ بولتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک ورڈ ہے کیٹ اب اس میں کیٹ میں یہ آواز جو آئے گی تو اس کو ہم آنسیٹ کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیوکلیس کی آواز آئے گی اس کو ہم نیوکلیس کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آواز جو کوڈا میں آ رہی ہے اس کو ہم کوڈا کہیں گی تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ نیوکلیس ہے اس کے اندر جو سیلیبل استعمال ہوا ہے ایک سیلیبل ہے اور اس کو جو ہے پیچھے والا ٹھیک ہو گیا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نام سے ظاہر ہے تو یہ یاد رکھیں ریگریسیو ہے پیچھے والا ریگریسیو اور آگے والا پروگریسیو کہلائے گا تو یہاں پریسیڈنگ ساؤنڈ کی اشارہ کیا جا رہا ہے تو ریگریسیو جو اسیمیلیشن ہوتی ہے در حقیقت میں ایسی اسیمیلیشن ہوتی جس میں پیچھے والا آگے والے کو انفلینس کریں پیچھے والا ساؤنڈ آگے والے کو انفلینس کریں تو یہ ایسی کامن جو ہے اسی ملیشن ہے جو انگلیش پر ہمیں نظر آتی ہے مثلا جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں ٹین تو اس کے بعد اگر ہم لگا دیں ہاؤزنڈ تو یہاں پر یہ والا جو word ہے یہ والا جو sound ہے جو اس کو influence کرے گا اس کو regressive assimilation کریں تو اس کی pronunciation کیا آجائے گی جب ہم بولتے ہیں 10,000 تو اس کی آواز نکلے گی 10,000 تو آپ نے دیکھا کہ preceding sound نے کس طرح آنے والے sound کو influence کیا اس کی وجہ یہ وہ following words کو influence کرتا ہے اس کو regressive assimilation کرتے ہیں اگر ہم progressive assimilation کی بات کریں تو progressive assimilation ہے جس میں جو آگے والا جو sound ہے وہ پیچھے والے کو influence کریں یعنی آگے والا جو sound ہے وہ پیچھے والے کو influence کریں جو progressive assimilation کہتے ہیں تو progressive assimilation common نہیں ہے زیادہ تو اب یہاں پر میں آپ کے سامنے لفظ بولوں گا تو آپ نے اس کو دیکھو یہاں پر ایک لفظ ہے winter اگر آپ اس کو اکیلے بولیں تو پورا آپ اس کو winter لیکن جب اس کے ساتھ آپ time لگا دیں winter time تو آپ نے دیکھا کہ یہ آگے آنے ورڈ کی وجہ سے t کی وجہ سے یہ r ختم ہو گیا تو یہ r ختم ہو گیا winter time winter time آپ نے دیکھا r ختم ہو گیا تو یہ آپ کی progressive assimilation ہے جس میں بعد میں آنے ورڈ کی وجہ سے پیچھے والا ختم ہو گیا تو آپ آپ سمجھ لیں کہ وہ progressive ہے جو آگے والے جیسے پچھلا sound ختم کرے اور regressive اس وقت ہے جو پیچھے والا آگے والے کا influence کر نمبر 16 کو دیکھتے ہیں کہ ڈیش is a process of word formation by which new words are formed by attaching prefixes اور suffix to base بہت اچھا اور آسان سوالے تو یہاں پر ہمارے پاس option ہے compounding part and derivation اور back formation ہم چاروں کو ڈسکس کریں derivation کو ڈسکس کرتے ہیں derivation ایک word formation کے ایک ایسا process ہے جس میں ہم prefix یا جو suffix ہیں وہ attach کر دیتے ہیں base part of word کے ساتھ تاکہ نئے word بنا سکیں تو اگر ہم اسی کے ساتھ ایک word دیکھیں teach ہے اس کے ساتھ ہم teacher لگا دیں ER لگا دیں تو ایک نئی formation ہم نے بنا دی جبکہ compounding ہے وہ عموماً دو words کو جوڑنے کے عمل کا نام ہے جیسا کہ rose ہے rose کے ساتھ flower لگا دیں تو rose flower ہے rose flower ہے air کے ساتھ لفظ یوز ہوتا ہے جو break fast اور lunch سے لیا گیا ہے جب back formation ہے وہ ایک ایسا process ہے جس میں ہم نیا word جو ہے وہ introduce کرواتے ہیں جہاں ہم کسی fix کو remove کر کے مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے editor editor ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک word ہے editor تو ہم اس میں جو ہے ایک fix کو remove کریں اور ہم یہاں پر edit بنا دیں گے تو یہ آپ کے پاس back formation ٹھیک ہے number 17 dip thongs are gliding sounds and during their articulation the speech organs glide from one wall position to another جب بھی آپ کوئی لفظ بولیں جیسا کہ یہ لفظ ہے oil تو آپ نے دیکھا کہ ایسے glide ہوکے جا رہا ہے کہ بھئی ایک دو wall sign آپ کو نظر آ رہے ہیں تو tip thongs کہلائیں گے تو gliding sound جس میں articulation ہے وہ one wall sound سے دوسرے جو سلیبل تک transfer ہوکے جائے تو اس میں speech organ one wall position سے move کرتے ہوئے دوسری طرف جاتے ہیں gliding motion میں تو tip thongs جو ہے تو ہمارے پاس monop thongs ہیں جس میں single steady wall جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں جو changing ہے وہ within the same syllable اب جو ہمارے پاس انگلیس میں tip thongs ہے اس میں آپ دیکھ لیں اس word کو pronounce thongs کریں coin آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو ai کی آواز آ رہی ہے اس طرح آپ price بولیں تو price میں بھی آپ ai کی آواز آ رہی اس طرح ایسے word جس میں آپ کو لگے دو طرح کی آواز یں مل جل کر آ رہی ہیں walls کی اس پر ہم tip thongs کہیں گے اچھا اس کے بعد اگر ہم semi walls کو دیکھیں تو semi wall جو ہے وہ ایسے consonant کی طرح ہیں جس wall like qualities ہوتی ہیں لیکن وہ tip thongs نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا جیسا کہ ہمارے پاس اگر ہم yellow لفظ بولتے ہیں تو یہ جو یہاں پر یہ کا جو ساؤنڈ آتا اس کو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس phoneme کو اس change کیا جائے تو کیا جو ہے وہ difference آ رہا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں مل پاتا یہ سوال پہلے بھی ملتا جلتا آگیا تو ہمارے پاس بلکل وہی repeat ہو رہا ہے تو یہ نوم شامس کی جو انسر ہے جس میں competence اور performance کا term انہوں کے حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہے انہوں نے language structure pattern systems کے حوالے سے ڈسکس کی اور جو phoneme اور morpheme دوس index کے جو concept ہے ان کو highlight کیا تو بلوم فیل کی جو approach ہے بڑی significant ہے scientific discipline کے حوالے سے linguistic discipline کا ایک چھوٹا درجہ دلوانے میں چارلز جو ہے وہ ایک ایسے logician اور philosopher جنہوں نے pragmatics اور semantics میں کافی کام کیا ہے اور ان کے جو work ہیں ساشر کے concept کے ساتھ بات ان کے جو concept ہیں study of science کے اوپر وہ بڑے influential اور اہمیت کے حامل ہیں study of signals symbols تو اس حوالے سے جب ایڈویر سا اپنے نیٹیو امریکن tribe کو study کرنے کے حوالے سے مچھور ہیں اور ساپر ورف hypothesis جو ہے اس کے حوالے سے جو ہیں کافی جو ہیں انکی نام ہیں لینگ یونیورسل گرامر کے کچھ ایسے فیچرز ہیں جو نوم چامسکی کہتا ہے کہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو ہیم جو سیٹ آف لنگویسٹک پرنسپل ہیں سٹکچر ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام گوز ٹو سکول اور اردو میں ہم لکھتے ہیں کہ اسلام سکول جاتا ہے تو نوم چامسکی کے مطابق سنٹیکٹیکل ارینجمنٹ تھوڑی سی چیز ہے لیکن ناؤن verb, preposition اور جو object ہے اور وہ بالکل ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک similarity نظر آتا ہے تو according to this theory humans are born with universal linguistic framework that enables them to communicate or to speak or to acquire language very تو transformational اور جس syntax ہے وہ closely associated transformational grammar یا TGG کی concept کے ساتھ تو نوم چامسکی اس question میں especially universal grammar اور جو appropriate answer ہے تو میرے فیل میں اس کو اتنا explain کر دینا کافی ہے and auxiliary language which arises to fulfill certain limited communication auxiliary language which arises to fulfill certain limited communication needs among people who have no common language is noun has been from کا پیول پیجن پیجن ایک auxiliary language ہے جو کہ communication کے لیے develop ہوتی ہے اور یہ ایسی سیچویشن میں develop ہوتی ہے جب کچھ basic communication now colonial setting ہو یا trade کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو یا لوگ مختلف background سے تعلق رکھتے ہو تو وہ ایک پیجن ایک لینگویج کے لینگویج جبکہ lingua franca جو کہ across the border استعمال ہوتی جبکہ پولی develop language ہوتی ہے جو کہ پیجن سے امرج ہوتی ہے تو یہ basic concept سے speech activity was developed pavilion lab پیاجت جیل austin none of these اب یہاں پر اگر ہم speech act theory کے بارے میں بات کریں تو جیل austin language philosopher تھے 1962 میں theory جو ہے propound کی جس میں وہ actions یا speech کے جو acts ہیں ان کو explain کرتے ہیں کہ utterance جو ہیں وہ کیسے نہ نا صرف mini کو convey کرتی ہیں بھٹکے actions جو ہیں ان کو بھی explain کرتی ہیں acronym کے بارے میں بات کریں تو acronym ہمارے پاس the term deglossia was introduced by william lab charles Ferguson charles جو ہے Ferguson نے اس term کو coin کیا اب ہمارے پاس ایک اور option بھی موجود ہے جو ہے وہ ہے none of this اب deglossia سے مراد یہ ہے کہ جب آپ upper class اور middle class کے اندر فرق لے آئیں language کے اندر آپ نے لینگویج reserve کی ہو high language اور low language آپ کہیں جائیں تو وہاں پہ بڑی decent language جو کہیں پہ جائیں تو یہ نظر آتا ہے اس کے اندر اس کے بعد اگر 24 question کو دیکھیں تو which among the following example of acronym smoke unesco بس اب smoke جو ہے بس جو ہے وہ onomatopoeia ہے unesco جو ہے و acronym ہے 25 articulated by raising the back tongue towards the soft palate اب یہاں پر پاس post alveolar alveolar platen اور پیل تو بیلر جو consonants ہیں basically وہ back of the tongue سے articulate کیے جاتے ہیں back part یا roof of the mouth تو جو consonants ہیں وہ انگلیش میں ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس حوالے سے درست جواب ہے باقی جو جواب ہیں وہ درست نہیں ہیں post alveolar جو consonants ہیں وہ tip یا جو blade of tongue ہے اس سے جو ہے جو consonants ہیں و tip blade of the tongue جو produce کی جاتے ہیں against the alveolar bridge diagram دیکھیں تو clear ہو جائے گا اور جو plattle consonants ہیں وہ body of the tongue کے now ہمارے پاس literature کا portion شروع ہونے لگا بہت آسان which of the famous elegy written by shall in memoriam licitus adonis in memoriam جو ہے وہ لکھی ہے alfred tennison نے اپنے دوست arthur حیلام جو ہے ان کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس licitus ہے جان milton نے لکھی ہے جان کے بارے میں لکھی اس کے بعد ماتھیو آردنر نے ترسیس جو ہے اپنے دوست arthur u clock کے لئے جو ہے وہ elegy لکھی اس کے بعد next question ہے ان complex and simple on the basis of commercial catharsis and all of these تو arیس total نے classification کی ہے simple complex on the basis of and an agnor and per it complex plot complicated it involves very twist and turns up and down اور اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ involve ہوتی تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک sudden revelation ہے اچانک سے کسی چیز کا پتا ہو جانا ریکوگنیشن ہو جانا کسی چیز کا اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے پیرے پیٹایا sudden reversal of circumstances sudden reversal of circumstances جیسی پتا چلا اور حالات ہی بدل گئی ہمارے پاس بڑی ڈیٹیل میں بڑی ڈیٹیل کی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں ڈیفوڈیل ہے شارٹس پویم ہے پیٹا 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 کارل اگستن پیریڈ ارلی سکسٹین سیمٹین ایٹین اور ففٹین سنچری ففٹین سنچری کا پیریڈ میڈل ایٹ کا پیریڈ ہے ارلی سکسٹین پیریڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ارلی سکسٹین ہمارے پاس پندرہ سو سے لے کر پندرہ سو پچاس تو اس دور کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینیسس کا پیریڈ کہہ سکتے ہیں سیمٹین سنچری جو پیریڈ ہمارا آ جاتا ہے سکسین ہنڈر سیمٹین ہنڈر جس میں ہمارے پاس میٹا فیزیکل پویٹس آ جاتے ہیں ریسٹوریشن پیریڈ آ جاتا ہے ایٹین سنچری کا پیریڈ ہے ہمارے پاس سیمٹین ہنڈر سے لے کر سیمٹین فورٹی فائی کا پیریڈ اب اس کو اگسٹن اس لیے کہا جاتا تھا کہ رومن ایمپیرر اگسٹس جو ہے اس کے دور میں بہت اچھے سے ٹائریسٹ جو ہیں وہ موجود تھے اور وہ پیٹرن تھا ان تمام چیزوں کی گروہ کا تو یہ ایک سیمیلیریٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک نیو کلاسیکل ٹریڈیشن ڈیویلپ ہوتا ہے اس اگسٹن ایج میں جس میں جسے ٹائریسٹ ہیں انہوں نے ان کلاسیکل روایات کو فالو کیے جو کہ ہمیں اگسٹن ٹریڈیشن میں نظر آتی اس لیے اس کو اگسٹن ایج نیو کلاسیکل ایج جب وہ بھی کہا جاتا ہے which of the falling is not a play written by شاکسپیر ٹیمپسٹ پیگمالین کینگ لیر پرچندہ فینس مکبالین جی بھی شاہ نے لکھا who is the villain in hamlet بہت آسان سوال claudius جو ہے وہ villain ہے the phrase pathetic fallacy is coined by milton coleridge carlile john ruskin john ruskin نے یہ term جو ہے وہ coin کیا اپنی مشہور کتاب modern painters میں اور 1856 میں اس term کو coin کرنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم attribute کرتے ہیں human emotions کو inanimate object جیسے کہ درخت رو رہے ہیں the trees are weeping for the loss of their leaves تو یہ ہمیں pathetic fallacy نظر آتی is called the golden period of english literature elizabethan period کو golden period کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں blank verse کا استعمال نظر آتا ہے ہمیں اس دور میں elegy کا استعمال sonnet کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے ہمیں بہت سار اچھی play rights جو ہم ملتے ہیں سپینسر جیسے poet pen johnson جیسے play وغیرہ ملتے ہیں تو یہ elizabethan age کو golden age کہا جاتا ہے اس میں ہمیں epic poem جو tradition ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ہمیں sonnet types نظر آتی multiple types ہمیں rhyme royal وغیرہ اس طرح pound male point ہے اور virginia volt novelist and George Elliot درست روا with a figure of speech comparison made between unlike quantities without the use of word like or as like or as بن جائے گا تو یہ similar objects کو استعمال کیا گیا تو صالح لکھی اسی جس جس جب کہ جس جس میں comparison develop کیا جاتا ہے دو چیزوں کے اندر تو یہ ہمارے پاس option ہے یہ is the pen name of the following authors Charles Lamb اس کا درست جواب ہے after whom words became the poet laureate of England Robert Southey ان کی death کے بعد بن جاتے ہیں 1843 میں probably یہ اپنا حدا سبھالتے ہیں sweet are the uses of adversity this line related to which play of Shakespeare بہت مشہور line as you like it میں Duke senior line کو بولتے ہیں اور ان line کو بولتے ہوئے جب آردن میں رہے رہے ہوتے ہیں اپنے فالورز کو یہ بات کہتے ہیں sweet are the uses of adversity which was the first novel of Charles Dickens Great Expectations The Pickwick Papers Hard Time تو یہ پہلا جو novel ہے جو آخری novel ہے اس novel کا نام ہے The Mystery of Edwin Judge جو کہ unfortunatly unfinished novel ہے Charles Dickens کا 1817 1817 ون اس کا publication کا time is the author of symposium symposium dialogue کی حالت میں لیکھے جانے والی philosophical dialogue plateau کی طرف سے تو یہ پلاٹو نے لکھی جو friendly context میں dialogue speech deliver کی جاتی تھی یہاں پہ میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ classical questions بھی آئیں classical literature سے بھی questions آئے ہیں دیکھیں plot 2 وغیر آئی اس طرح کی چیزوں کا ignore نہیں کر سکتے Aristotle set of chorus in Greek tragedy that it is only lyrical song look like it should make only reports it should only comment on the question یہ اور ان دونوں میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ chorus کا ایک part ہے جب کے Aristotle کے مطابق جو chorus ہیں وہ integral part dramatic structure کا تو sentiments کو comment بھی کرتے ہیں reflect بھی کرتے ہیں تو ان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو actors ہی سمجھا جانا چاہیئے پورٹی 3 میں دیکھیں دہو میرے distinction between fancy and imagination is کے اوپر میرے detail video lecture بھی موجود ہے fancy imagination میں آپ جا کر کالریج کے اوپر جو رومانٹک age میں ویڈیو ہی سمجھ کر سکتے ہیں میں fancy imagination کو بہت ہی اچھے سے explain کیا یہاں پر ایسکلیس ایک ساتھ میں دیکھے جانے والے بہت سارے ترجیدیرین تھے انہوں نے جو ترجیدی بہت یہ آپ کے سامنے ایک 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 ایسکلیس کو پریز کرتے ہیں فور اس بیلیٹی تو کمپلیکس سیٹویشن سیمیلر ٹو ویری سیمیلی ٹو پسچن نمبر نیکس دیکھتے ہیں تو ہم دیس سپنس دیگیت اس شیفر سکلیندر سر فلیف سیدنی کو دیگیت کی ویچ نائنٹین ایٹی ون کے بعد کی ایویٹ کو کور کرتی ہے پاپش پلوٹ کو کور کرتی ہے اور چارلز ون چارلز سوری چارلز سیکنڈ اور اس کے جو بیٹا ہے ارل افشیٹ سپیری اس کی فائٹ کو دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے چونکہ وہ illegitimate son ہے لیکن still he is مور مکوی کاروینٹس مکاولی انجلو بولیٹن اور تومس مور بہت کامل سوال ہے آفتر ویلیم ورز ورز آفتر کو پوائنٹ کیا گیا ویلیم شکر زی مد سمر نائٹ ریم اور ہملیت ہملیت ہے جبکہ کامیڈی آف اینرز آئیٹی نائنٹی آئیٹ کے ساتھ ویلیم بلینگ جو ہے وہ اس کے رائٹر ہے میڈل انگلیش الگوری نائٹی پوائنٹ جو که 1360 سے لے 1390 کے دریان جو لکھی سوشل اور ریلیجیس سٹائر ہے اور جو کرپشن آف چرچ کو فوکس کرتی تو پیرز ان دپلوم ایک ایک ایپورٹن ورک میڈل ریلی ہیں انہوں نے آ آ آ آ آ وہ لیمورٹی آرثر جو ہیں کلیکشن آف آرثر یا لیجنڈ ان کے رائٹر ہیں چارلز ڈیکنس کا بعد میں نامات جو فی جو سر کی انٹرمیٹ تین دیکھی ہیں یہاں پہ ایک پچاس سو کوسٹن ہے جو اس میں سوال یہ ہے جو وینیٹی فیر ہے ہیرو اب ہیرو سے متعلق ہماری ایک tradition رہی ہے کہ ایک ایسا ہیرو جو ہیرو ایک کریکٹر رکھتا ہو تو کون سا ایک ایسا ناویل ہے جو ناویل ہیرو ہیرو یہ بلکل اس کا درست جواب ہے اس ناویل کا نام جو ہے اس کے ساتھ دوسرے آپشن میں مل آن دا فلاوس تھا ٹھیک ہے جو کہ جو ایک جورج آلیٹ نے لکھا ایک میکی ٹو لیبر اور ینگ ویمن کی سٹوری ہے جو کہ سرگل کے بارے میں تیسرا آپشن تھا جن آسٹن کا ناویل جو ہے ایک گاثک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناویل کی جانرہ میں فال کرتا ہے چوتھا آپشن جو ہے پکوک پیپر ساتھ چارل ڈیکنز کا تو وینیٹی فیئر اس میں سب سے آسان سوال تھا تو یہ ہمارا آج کا ستام پذیر ہوتا میری جو پروڈکشن ہے وہ یہ کہ تقریبا اس میں سے پچیس سے تیس سوال بہت آسان تھے بہت آسان تو ساٹھ نمبر تو کہیں نہیں گئے لوگوں کے جن کی نارمل تیاری تھی اور جن کی بہت ایکسیپشنل تیاری تھی لنگویسٹکس کی تو چالیس یعنی آپ سمجھ چالیس سوال ان کے حل ہو سکتے ہیں تو ایٹی اب ایٹی انہوں نے عموماً آ سکتے ہوں لیکن سوال یہ کہ انہوں نے دس ایکسٹرا بھی کی ہوں گے یا بہت سارے ایکسٹرا ٹیمٹ کرنے کی چکر میں کرنی ہوں گے تو میرے اندازے کے مطابق جو میرٹ ہے اگر زیادہ ہیں تو یہ سکسٹی سے ایٹی یا سکسٹی سے ایٹی کے دن لیکن موس پرابیم بھی سکسٹی پائی تو ایٹی آپ تمام لوگ جنہوں نے ویڈیو دیکھی آپ کا شکریہ انٹریو کی تیاری کے لیے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں اس کی دیٹیل آنسر کی لینے بعد بہت کم ٹائم بچتا ہے اور اس میں پھر اس طریقے سے تیاری ہو نہیں بات کیونکہ بہت سارے لوگ سپیکن سکلز کے بھی پرابلم ہوتے ہیں اب نہ خیال رکھیں کوئی سوال ہو کوئی کریکشن ہو کسی طریقے کی اس ویڈیو میں تو آپ جا اللہ حافظ